شاہد خاکان عباسی جو مسلم لیگ نون کے وزیراعظمی رہے ان کی طرف سے اطراف کیا گیا ہے اس خاندان کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں ان کی طرف سے اب برملہ اطراف کیا گیا ہے کہ اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں یہ ان کی طرف سے کس موقع پر کہا گیا لاہور میں ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا مفتاٹے کے لیے چوراسی عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی تھی اس میں سے بیس عرب روپے کی کرپشن ہو گئی شاہد خاکان عباسی نے ساتھ یہ سوال بھی کیا ہے کہ اس سے غریبوں کو کیا فائدہ ہوا شاہد خاکان عباسی نے جو الزام لگایا اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ تیل ملائی جیس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جواب دیتی ہیں اسی طریقے سے شاہد خاکان عباسی کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ رمضان المبارک میں مفتاٹہ ایمانداری سے تقسیم کیا گیا وہ یہ جواز بھی پیش کرتی ہیں کہ شہباز شریف نے براہ راست اس کی نگرانی کی ہے شہباز شریف نے براہ راست نگرانی نہ کی ہوتی تو بیس عرب کی کرپشن نہ ہوتی خود مریم اورنگزیب صاحبہ کتنا سچ بولتی ہیں عطا اللہ قاسمی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ سب سے جھوٹی خاتون عورت یہ مریم اورنگزیب ہے اگر کرپشن کی بات مسلم لیگ نون کا ایک بڑا لیڈر کر رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے جھٹلایا جا سکتا ہے اس کی تردید کی جا سکتی ہے اگر یہی بات پی ٹی آئی کی طرف سے کی جاتی تو کوچھ نہ کوچھ شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی مریم اورنگزیب کے تلملاتے ہوئے جواب دینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی نیب کو ان لوگوں کی طرف سے بند کر دیا گیا ہے جس میں ایسے بادونوانی کے بے ایمانی کے باد دیانتی کے کیس جا سکتے تھے تو یہ کیس کب جائے گا کہاں جائے گا میرا خیال ہے کہ اس میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتا بہرحال یہ حقیقت مزید مسلمہ ہو گئی ہے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں